کوئی ایک دعوے دار نہیں ہے جو پیسے کٹھے کرے ہر صباعی امیدوار کو مختلف مرحلے تیہ کر کے متعدد لوگوں کو اس میں رشوت کے پیسے دینے ہوتے ہیں جو کٹھے ہو کے خان صاحب نے جو گھر پہ غلہ رکھا ہے اس کے اندر وہ جمع کرائے جاتے ہیں اور یہ غلہ بہت پہلے جب بشرا صاحب آئی تھی وہ ساتھ لے کی آئی تھی تو اسی کے اندر تمام پیسے جمع ہیں اور جمع کیے جا رہے ہیں جو نظم ساکب صاحب کی آڈیو آئی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے مشورہ دیا تھا محترم ساکب نصار صاحب کو کہ آپ ریٹائر ہو چکے آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں اور سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں سیاست سے آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے تو جو نیب نیازی گٹ جوڑ تھا اس سے زیادہ خطرناک ساکب نیازی گٹ جوڑ ہے جس کے نتیجے میں عمران خان کی درخواست پہ میاں نواز شریف کو بیٹے سے تن خان نہ لینے پہ نکالا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جی آئی ٹی بنائی گئی نگران جج مقرر کیے گئے اور عمران خان کو ایک اوپن فیلڈ دی گئی کہ تمہارے سیاسی مخالفین کو سیاسی بدان سے آؤٹ کر کے تمہیں بھرپور موقع فرہم کیا جائے گا کہ تم اپنی سیاست کرو اور تمہارے سیاسی مخالفین کے ہاتھ پر باندھیے جائیں گے وہ سلسلہ جس میں پنامہ خودہ اور نکلا اکامہ اور ناحق سزائیں دی گئیں ناہل کیا گیا شیخ رشید کی کیمپین چلائی گئی وہ سلسلہ اب بھی رکا نہیں ہے اور خواجہ تاریخ رحیم جو کہتے ہیں اور تھریٹ کرتے ہیں ہماری پارٹی کے لوگوں کو کہ بعض رہیں ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو ان کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ستر سال سے تعلق ہے آنریبل بندیال صاحب کے سسر کے ساتھ تو پھر تو آپ کو ان کی عدالت میں پیشی نہیں ہونا چاہیے پھر تو آپ کا کوئی کیس کوڈ آف ایتکس کے تحت ان کی عدالت میں نہیں لگنا چاہیے آپ کو تو بطور وکیل معذرت کرنی چاہیے کہ میرا کوئی کیس اس جج کے سامنے نہ لگے کیونکہ ان کے ان لاؤز کے ساتھ میرے ستر سال سے تعلقات ہیں تو آپ کس مو سے دوسروں کو آج باتیں کرتے ہیں جب آپ کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ خاتون سیاستدان کے بارے میں آپ نے اور ساکر نصار صاحب نے جو گفتگو کی مریم نواشری صاحبہ کے بارے میں آپ کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسی باتیں کریں آپ جب انیس سو پچاسی میں وکیل تھے تب بھی یہ بات مشہور تھی کہ آپ جس کے وکیل ہوتے تھے مخالف پارٹی سے پیسے لے کے آپ کیس ہار جایا کرتے تھے کہ جو زیادہ پیسے دے دے اس کے حق میں جو ہے وہ آپ دسبردار ہو جایا کرتے تھے تو یہ جو اب ایک کروڑ بیس لاکھ میں ٹکٹ دینے کی بات اوپن لی اور وہ دوست کہہ رہا ہے کہ یہ بات فون پہ مت کرو وہ کہہ رہا ہے نہیں کوئی بات نہیں دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی سبائی ٹکٹ دلواہ کون رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اببو نے دلواہی ہے اب جب اببو نے دلواہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اببو کا اور عمران خان صاحب کا رابطہ ہے اور وہ رابطہ بحال بھی ہے فال بھی ہے اور بقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹیرین کے کیس میں وکلا کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کیس مت لڑو ججز کو فون کیے جاتے ہیں بیسجز بھیجوائے جاتے ہیں کہ عمران کی سہولت کاری کرو اس کو کوٹ میں فسلیٹیٹ کرو اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے اس کی بیل کا جلد فیصلہ کروایا جائے تو جو اب ریٹائرمنٹ کے بعد صاحب زادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سبائی ٹکٹ کے لیے ایک امیدوار سے ایک کروڑ بیس لاکھ روپیہ لے رہا ہے تو جب وہ سرونگ ہوں گے تو وہ کیا قیامت برپا کرتے ہوں گے اور یہ انصاف کی دھجیاں جو اڑائی گئی ہیں بس کر دیں خدا کا واسطہ ہے پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا اب بھی دیتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کی محبت میں اس کی سہولت کاری میں آپ نے تمام سیاستدانوں کا اٹھ کیا میاں نواز شریف کو گھر بھیج دیا نیازی آف شور سرویسز لیمیٹڈ کا کیس آیا تو آپ نے کہا کہ عمران خان بری ہے سادق اور امین کا ساکب اور امین کا سرٹیفیکیٹ آپ نے تھپا لگا کے اس کے حوالے کر دیا اور آج بھی یہ رشوت کا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے کہ آپ کی اس پولٹیکل پارٹی کے اندر اتنی ان روڈز ہیں اس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی اتنی قربت ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ صبائی اسیمبلی کے الیکشن کے امیدواروں کو ٹکٹیں دے رہے ہیں اور ٹکٹیں جا رہی ہیں ہائیسٹ بیڈر کو اب یہ جو چدر صاحب کوئی امیدوار ہیں انہوں نے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے تو صرف نجم ساکب کو دیا جو اجازت چوہدری کو دیا ہوگا جو صبائی بورڈ کے میمران کو دیا ہوگا ابھی ادھر ایک دوست کہہ رہے تھے کہ چھے کروڑ ریٹ ہے ٹکٹ کا طریقہ انصاف میں تو یہ چھے کروڑ کیسے بنتا ہے ایسے ہی بنتا ہے کہ آپ ڈیڑ ڈیڑ دو دو کروڑ کٹھا کے تو لوگوں کو دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب اسلامباد میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ان کی ٹکٹیں جاری ہوتی تھیں لوگ گاڑیوں کی ڈگیوں میں پیسے بھر کے لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ ادا کرتے تھے اور بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے گئے تھے جلیل شرکپوری صاحب ہیں بلال وڑائت صاحب ہیں اور اس امید میں گئے تھے کہ ہمیں وہاں سے ٹکٹ مل جائے گا ان کا ٹکٹ بھی کیونکہ ان کے پاس پیسے ادا کرنے کو نہیں تھے وہ ہائیسٹ بیڈر کو جس نے بولی زیادہ لگائی اس نے خیر پائی اور وہ بولی لگانے والوں کو ٹکٹیں جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں آج بھی اچھا اس کے دو راؤنڈ ہیں مجھے اس سے نا ٹینڈر آتا ہے نا تو اس میں آپ کو لگتا ہے یہ بولی کم ہے آپ ٹینڈر کینسل کر دیتے ہیں ادھر بھی ٹینڈر کینسل ہو رہے ہیں جو کم بولی لگا رہے ہیں وہ ٹکٹوں کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے جی ریویو کمیٹی بنا دو یہ گریونس ریڈریسل کمیٹی بنا دو یہ آٹھ لوگوں کی کمیٹی ہے یہ اثر نو جائزہ لے گی کہ کس کو کون سا ٹکٹ جاری ہونا ہے وہ اب ٹکٹیں چینج ہو رہی ہیں کیونکہ زیادہ بھاری رکوم جو ہیں نظرانے چڑھائے جا رہے ہیں زمان پارک جا کے مگر یہ جو ٹرک ہیں اس پہ بھی آج تک تحقیقات نہیں ہوئی چھے ریفرنس پاکستان کی بار کاؤنسلز نے وہ ٹرک والی آڈیو کے بعد اور تمام تر ثبوتوں کے بعد مظاہر نکوی صاحب کے خلاف وہ ریفرنس دائر کیے چھے تین ریفرنس پرائیوٹ انڈیویجولز کی طرف سے عام شہریوں کی طرف سے آ چکے ہیں آج تک سماعت کے لئے مقرر ہی نہیں کیے گئے اور یہی وجہ ہے کہ اتنی دیدہ دلیری سے ایک ریٹائر چیف جسس کا صاحب زادہ اتنی کھل کے یہ بات کر رہا ہے کہ جی میں ایک کروڑ بیس لاکھ لیں اببو کا وہ شکریہ کرنے آئے گا شام کو بقاعدہ کا جا رہا ہے کہ آپ ساکر بیسار صاحب کا شام کو شکریہ کریں جنہوں نے آپ کو عمران خان کو کہہ کے تحقیق انصاف کا ٹکٹ دلوایا اس کی بھی تحقیقات ہوں گی کہ نہیں ہوں گی سپریم جیوریشل کانسل میں تو ریفرنس جو ہے وہ جب دائر ہو جائے تو یہ تیش ادا ہے کہ وہ سماعت کے لئے مقرر نہیں ہونا اور یہ انتہائی افسوس نا کمر ہے کہ ایک سیاسی پارٹی